بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز نے اکٹھے ہو کر سپریم جیڈیشل کانسل کو ایک خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے خط کے اندر سوال یہ پوچھے ہیں کہ ہماری فیملیز کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ یہ ہو رہا ہے ہمیں پلیز بتائے سپریم جیڈیشل کانسل کہ کیا اسی طرح یہ پالیسی ہے پاکستان کے اندر کہ ججز کے فیصلوں کے اندر عدالتی نظام کے اندر پاکستان کی ایجنسی جو ہیں وہ ایجنسیاں جو ہیں وہ انٹرفیر کرتی ہیں اور یہ معاملات کیا اسی طرح چلائے جاتے ہیں اس کے اندر الزامات کیا کیا ہے اور انفرمیشن کیا کیا ہے میں نے ملٹیپل ٹائمز یہ خط پڑھا ہے اور خط پڑھنے کے بعد جہاں میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے تھے وہی میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو میں ریپورٹ بھی کروں آپ کے سامنے تو کیا ریپورٹ کروں میں شرمندہ بھی تھا پریشان بھی تھا کہ کس قسم کا نظام ہے ہمارے ملک کا کیسے یہ ملک چل رہا ہے بہرحال یہ الزامات ہیں ہم شور کہ ان کی جب انکوائری ہوگی آگے فردر چل کر تو سیچویشن مزید ہو جائے گی اور یہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنابے والا یہ آنریبل ججز جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے انہوں نے یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور انہوں نے کہا جی ہماری رہنمائی کریں کہ کیا پاکستان کے اندر نظام ایسے ہی چلتا ہے تو اس میں جسٹس کازی فائیسہ صاحب کو ایک کاپی گئی ہے جسٹس منظرلی شاہ صاحب کو گئی ہے جسٹس منیب اختر صاحب کو گئی ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب کو گئی ہے اور میسٹر جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کو یہ کاپی گئی ہے گریر سر سے یہ خط کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو واقعات کچھ ریپورٹ کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں ایک بڑا مشہور زمانہ کیس ہے محمد ساجد بنام عمران خان اس کے اندر ہنریبل جیجز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھ ہے کہ جناب محمد ساجد بنام عمران خان کیس میں ایجنسی کے درگے دو جیجز پر دباؤ ڈالا گیا کہ کیس کو قابل سمات قرار دیں چیف جسٹس کو بتایا گیا تو جواب دیا کہ بات ہو گئی ہے ایک ایجنسی کے بڑے افسر سے اور وہ آئندہ آپ لوگوں کے کیسز میں مداخلت نہیں کریں گے آپ کے کام میں اور یہ وہی کیس ہے ریفرنس کے لیے جس میں چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے ویب سائٹ سے فیصلہ ہٹا دیا تھا اس کے آگے ایک اور انفورچنٹ واقعہ رپورٹ کیا ہے جیجز نے یہ چارج شیٹ ہے مکمل چارج شیٹ ہے یہ اور ان جو تفصیلات ہیں اگر ان کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو پھر اس سے بڑی خبر یا اس سے بڑا چارج شیٹ بس ملک کے اندر پاسیبل نہیں ہے مہی دوہزار دیس میں ایک جج کا برادرین نسبتی اگواہ کیا گیا اگواہ کروں نے خود کو آئی سائی کا ہلکار بتایا اگواہ کے دوران الیکٹرک شاک لگا کر جبری ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا پھر جج کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں درخواست دے کر میڈیا مہم چلوائی گئے یہ بھی اس خط کا حصہ ہے یہ کانٹنٹ بھی اس کا حصہ ہے آگے چلیے تو ایک اور واقعہ انیس مئی دوہزار تیس کو اس وقت کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کازی فائزہ سے ہائی کورٹ کے چھ ججز نے ملاقاتیں کی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا تاکہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے مطلب یہ کہ جنابی والا یہ سارے کے سارے معاملات موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کازی فائزہ صاحب کے نالج میں تھے لیکن وہ ابھی تک اس کے برخاموش چلے آ رہے تھے ایک اور واقعہ جو بہت ہی افسوسناک ہے اس خط کے اندر وہ واقعہ بھی لکھا گیا دوزار تیس کی گرمیوں میں جب ایک جج صاحب اپنی سرکاری رہائشکہ پر شفٹ ہوئے تو وہاں پر یہ جو لائٹس لگی ہوتی ہیں یہ لائٹس ریپیرنگ جو روٹین کی جو مرمت ہوتی ہے گھروں کی منٹرنس سرکاری ہر ویسے بہت پرانے ہوتے ہیں تو روٹین کی جو مرمت تھی وہاں پر مرمت کرتے ہوئے ایک لائٹ لگی ہوتی جس طرح یہ دیوار کے اوپر لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو یہ دیوار کے اوپر جو لائٹ لگی ہوتی اس طرح کی اس لائٹ کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کیمرہ نکلا اور کیمرہ جو لگے ہوئے تھے وہ جج صاحب کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی لگاوا تھا اور ان کے ماسٹر بیڈروم میں بھی وہ کیمرہ لگاوا تھا جب وہ کیمرے اتارے گئے تو ساتھ ایک یو ایس بی بھی نکلائی اور جب وہ یو ایس بی کو لگا کر دیکھا گیا تو یو ایس بی کے اندر جج صاحب کی نیچی ویڈیوز ان کی پرسنل گم کی فیاملی کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی تھی اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ باقی ججز کے نالیج میں بھی وہ جج صاحب لائے مجھ تک ان ججز کے نام بھی کسی طرح اسلامباد کے کوٹ رپورٹر سے میں نے پوچھا تو پہنچے کہ کیمرہ کہاں سے اتراتا لیکن میں آپ لوگوں کے نالیج میں نہیں لانا چاہتا وہ اس کے ساتھ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آگیا بدقسمت واقعہ تھا سینیٹر سباتی صاحب والا سینیٹر سباتی صاحب ٹیلیوین کی اوپر آ کر چیختے رہے روتے رہے سر کے بال کھینچ کھینچ کر روتے رہے کہ وہ ججز کالونی کے ایک ریسٹ آس میں ٹھہرے تھے اور ان کی اعلیہ کے ساتھ ان کی بہت پرسنل ویڈیوز جو تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی اور وہ چیختے رہے قوم کے سامنے کہ آج یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ظلم کی دہا ہے لیکن تب بھی کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف یہ پروپوگر نہ کرتی رہی کہ کیسے کیمرے لگے ہو سکتے ہیں یہ خود کو بدنام کرتے ہیں یہ پلٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ یہ اپنی بیگمات اور بچوں کے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی یہ ٹارگٹ کر کے اور ان کو بھی منیپلٹ کر کے تو سیاست کر رہے ہیں مجھے پتب اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے انفورچنیٹ واقعات کسی کے ساتھ بھی پیش ہوئیں فردر ایک اور تین مائی دوزار تیس کو انسپیکشن جج ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلامباد نے ریپورٹ کیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انسیشن جج کو دھمکیاں دی گئیں اور گھر پر کریک کر پھنکا گیا معاملے کی تصدیق چیف جسٹس سامل فاروق کی موجودگی میں ہی پھر کاروائی کیا ہوا نہیں تھی کہ جج صاحب کو کہا کہا جے پیجن واپس جاؤ پنجاب کو ریپورٹ کرو اور پھر وہ جج صاحب جو ہیں اویسٹی ویزر پھر وہ پنجاب کا تباطلہ کر دیا ہے تائیسنگ وہ بہاول پر میں کئی پر اب جج لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک کہانیاں اس طرح کی اس سارے اس معاملہ جو ہے اس سارے خط کے اندر یہ لکھا ہوئے ہیں اچھا اس میں ایک دو چیزیں ہیں میں اس میں میں پرسنر انٹیک اس میں دینے سے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر تھوڑا سا آ جانا چاہیے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز بھی آ جائے وہ کیا کہتے ہیں لیکن اس خبر سے پورے پاکستان کے اندر بھونچال آیا ہوئے سوالیہ نشان ہے ان تمام فیصلوں کے اوپر جو اس ساری کاروائی کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف عمران خان صاحب یا باقی جو کیسز بھی عام لوگوں کے بھی چلتے آ رہے تھے ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کیسز کی قریبیلٹی اب کیا رہ گئی وہ کس حد تک افیکٹیو ہیں اور کس حد تک وہ لیجٹ یا لیگل ہیں تو کیا وہ تمام کیسز اگر یہ ساری درمات جو ہیں یہ ثابت ہو جاتی ہیں تو کیا وہ تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے بوگوس اور خود سے ہی ثابت ہو گئے کہ وہ منیپلیٹ کیے گی سیچویشن بہت آگے کا ملکہ چل رہا ہوں وہ بھی لیکن میرے صرف یہ ذہن میں سوال آ رہے تھے کہ ان کیسز کی حییت کیا ان کیسز کی وقت اب کیا رہ جائے گی سیکنڈلی یہاں پر سوالیہ نشانک یہ بھی ہے کہ اگر یہ قاضی فائزہ صاحب کے نالیج میں تمام تر معاملات تھے جس طرح کی ججز نے لکھا ہے کہ ان کے نالیج میں یہ تمام تر معاملات تھے قائز صاحب کی خاموشی سمجھ نہیں آتی اب یہاں پر استیفے کس کس کے آنے چاہئے اخلاقی طور کے پر مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب جن کے نالیج میں تھا پندیال صاحب چلے تب کی چیف جسٹرز وہ تو چلے گئے ہوئے تھے قائز صاحب اخلاقی طور کے اوپر آمیر فاروق صاحب اخلاقی طور کے اوپر اور وہ تمام لوگ جن کے نالیج میں یہ میٹر تھا ان کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کے ججز کے اوپر کس قسم کا دباؤ ہے کس حد تک دباؤ ہے بٹ ایون دن انہوں نے کچھ شپی نہیں کیا تو آر این نو بات تو سی اب اس کا دوسرا رخ جب اسے کیونکہ گھنٹہ دو گھنٹے پہ لے کی ڈیویلپمنٹ ہے تو میں اس کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جیسے یہ سارا معاملہ ہوا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے ایک مخصوص کیمپین چلانا سٹارٹ کر دیا گیا ہے ان ججز کے خلاف حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تمام جنگور پسند تمام سیاسی پارٹیاں ان سب کو اکٹھے ہو کر ان ججز کا ساتھ دینا چاہیے تھا پاکستان بار کاؤنسل پاکستان کی جو بار کاؤنسل ہیں ساری ساری کساری خاموش بیٹھی ہوئے ہیں یہاں آپ کے سسٹم کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے جس طرح ججز مبینہ طور کے اوپر انہوں نے کہا ہے میں نے ان کو الزامات ہوں گا جب تک ان کی انکوائریز نہیں ہو جاتی ہیں جن کے اوپر فیصلے نہیں آ جاتے تو یہاں بار کاؤنسل خاموش ہو کے بیٹھی ہوئے ہیں کسی بندے نے ان ججز کی حمایت میں ٹویٹ نہیں کی کسی نے کی پریس کانفرس نہیں کی اے آر بھائی کے علاوہ مجھے بتایا گیا تمام ٹی وی چیزنس خاموش ہیں اس کے اوپر پورے پاکستان کو سامپ سوں گا اس کے اوپر اس سے بڑی پولٹیکل ہیپننگ کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی جوڈیشل ہیپننگ کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی آپ کے اور میرے مطالق عام پاکستانیوں کے مطالق اس سے بڑی ہیپننگ کیا ہو سکتی ہے کیسے ایک ڈپارٹمنٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ڈومین میں گھس سکتا ہے اس میں ایک اور چیز دکھی ہوئی ہے جنہوں نے اغواہ کیا تھا ان صاحب کو جاج صاحب کے برادرے نسبتی کو تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئیس آئے کے لوگ ہیں اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ اور ڈپارٹمنٹ نہ ہو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہیں ایک ایجنسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی اور نے اٹھا کر ان سے اپنا کام نکلوا کر پیٹے ان کے ڈال دیا ہو کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اٹھایا تھا جاج صاحب کے برادرے نسبتی کو انہوں نے بتایا کہ ہم ایجنسی کے بند ہیں تو ان تمام چیزوں کی انکوائریز ہونی چاہیے اس کے اوپر سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے اس میں ججز میں سے کچھ ججز اتنے اپرائٹ ہیں کہ آپ کسی بھی وکیل سے بات کر لیں آپ کسی بھی ریپورٹر سے بات کر لیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو ججز کو جانتا ہے وہ ایک ہی چیز ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ آپ اپرائٹ لوگ ہیں ان کو کانٹرویشل مت کیجئے گا ان کے ساتھ کھڑے رہیے گا وہ ادارہ بھی ہمارا یہ ادارہ بھی ہمارے ہیں لیکن کسی کے اوپر کسی بھی کام کے لیے پریشر نہیں ڈالا جا سکتا جو کسی کی جوب ہے جو کسی کی جوٹی ہے وہی کریں تو وہی زیب دیتا ہے I hope and I pray کہ سینٹی پریویل کرتی ہے اور اس میں سپریم کورٹ انٹروین کریں بار کاؤنسل انٹروین کریں سٹیپ اپ کریں اپنے ججز کو پروٹیکٹ کریں اپنے پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے پروٹیکٹ کریں اور جو کوئی میڈ بے جو کی اپنے کانونی راستہ ہے اس راستے کے اوپر چیزوں کو باپس لے کے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا